اسلام علیکم میں ہوں اسگر ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں اسگر ناز یوٹیوب چینل تو دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے موٹر سائیکل کی ٹننگ کرتے وقت ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کس کس پارٹس کو کھولنا چاہیے کون سی وہ چیزیں ہیں جن کو تبدیل کرنا چاہیے تو آگے چل کے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے ویڈیو مکمل دیکھیں تاکہ ویڈیو میں کوئی چیز آپ سے مش نہ ہو سب سے پہلے گیر لیور کھول رہے ہیں بھائی دس نمبر گوٹی لگتی ہے یہ دس نمبر چابی کی مدد سے گیر لیور کھولا جاتا ہے اور اب بیٹری ٹاپا اتاریں گے اس میں چیک کیا جائے گا بیٹری بیٹری کا آٹھ نمبر ٹی روڈ سسٹم میکنٹ اپا کھولا جا رہا ہے میکنٹ ٹاپے میں تین بولٹ لگے ہوتے ہیں میکنٹ ٹاپا کھولنے کا جو مقصد ہے اپٹر ڈجسٹ کرنے ہوتے ہیں اور اس کی فرنٹ گراری کے قریب جتنا بھی گند گوبارگ لگا ہوتا ہے یہ ساف کرنا ہوتا ہے بیٹری کو بڑی احتیاط سے نکالنا چاہیے کیونکہ بیٹری کا جو تضاب ہے کسی چیز میں نہ لگے کاربیٹر کے دو بولٹ لگے ہوتے ہیں دونوں آٹھ نمبر کے ہوتے ہیں دونوں بولٹ کو ہم کھولیں گے آٹھ نمبر گوٹی سے دونوں آٹھ نمبر گوٹی سے کھولیں گے Deutschland ہمیں گے تو hältز روز کے بھائیوڈ کھول скоро حساب ister خوت کرنے کے بھائیوڈ رکھے ژزگیست رکھے پھر فلٹر نکالتے وقت بہت سی احتیاط کرنے چاہیے کیونکہ یہ بہت سخت ہوتا ہے ہارڈ ہوتا ہے دراد کی مدد سے اسے نکالا جا رہا ہے سردیوں میں تو برا ہی حال ہوتا ہے فلٹر نکالنے کا فلٹر نکالتے وقت بھیان رہے کے لئے فلٹر گن نکالتے وقت بھیان رہے کہ گن نکالتے وقت آپ کا ہاتھ یا زور سے پیچ کس لگانے یا راد کی مدد سے جب نکال رہے ہیں آپ کی گن خراب نہ ہو گن پھٹے نہ تھوڑا سیدھا کرنا پڑتا ہے یہ راڑ کی مدد سے راڑ سے دبائیں گے اور بڑی آسانی سے نکال آئے گا انچ بہت گندہ فلٹر نکالا ہے یہ اٹھارہ مارڈل اٹھارہ انش مارڈل گاڑی ہے اس کا یہ فلٹر ہے فلٹر جو ہزار کلومیٹر بعد چیک کرونا چاہیے اگر وہ تبدیل ہونے والا ہے چوک ہو گیا فلٹر چینج کرنا چاہیے اگر فلٹر صاف ہے تو ہوا مار کر پھر لگا لینا چاہیے ہم کارپوریٹر کو کھولیں گے کارپوریٹر کھولنا ضروری ہوتا ہے کارپوریٹر کھولنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ اکثر آج کل ہم اجنسیوں سے پٹرول ڈلواتے ہیں کارپوریٹر میں کچھرا آجاتا ہے پٹرول پانی تینکی میں بھی زنگ لگا ہوتا ہے اکثر دیکھنے میں آتا ہے کارپوریٹر کچھ لوگ نہیں کھلواتے نئی گاڑی کا تو نہیں کھلوانا چاہیے اگر کوئی دو تین سال چل جائے گاڑی تو کھلوا کے ضرور چیک کروا لیں کیونکہ اگر پانی کارپوریٹر میں اور تو گاڑی مزا نہیں کرتی سٹار ٹرنگ میں پرابلم کرتی ہے یہاں پھر جو زیادہ دیر بار ٹیوننگ کرواتے ہیں دو دو تین تین ہزار دین کھلومیٹر چلا کے گاڑی کی ٹیونن کرواتے ہیں اگر جواز نے کارپوریٹر کھلوا پھولیں اور اس کیا پھلف p Todd کھلانے سے کوئی مشہور نہیں تھا کاغرفیٹر کھلو آکے اچھے طریقے سے مفتا ہی پڑھ کھلوانا چاہیے یہ اچھے مکیانک پہ کام کروانا چاہیے دوستو یہ ویڈیو دیکھیں گے آپ تو آپ خود بھی کام کر سکتے ہیں طریقہ کار ہم نے آپ کو بتا رہے ہیں اور آگے جا کے ویڈیو میں آپ کو سب کچھ بتا چلے گا جتنے بھی پارٹس کھولیں ان سب کو اچھی طریقے سے صاف کرنا ہے اور پٹرول سے باز کرتے ہیں کیونکہ پٹرول جلد خوشک ہو جاتا ہے پٹرول سے صفائی بھی اچھی ہوتی ہے میکنے ٹاپے میں ہم جتنا بھی گردوں کو باہر یہ نکالیں گے مٹی فسی ہوئی ہوتی ہے یہ فرنٹ گرا رہی ہے اس کو ہم اچھے طریقے سے صاف کریں گے کیونکہ یہ جو مٹی لگی ہوتی ہے یہ ہی چین سپوکٹ میں لگتی ہے اور چین سپوکٹ خراب ہو جاتا ہے چین جلدی گیز جاتا ہے تاپے میں بھی مٹی لگی ہوئی ہے اسے ہم پیچ کس سے اچھے طریقے سے صاف کریں گے اس کے بعد ہم اسے پٹرول سے دھائیں گے یہ فرنٹ گرا رہی والی سائیڈ ہے اسے بہت ہی اچھے طریقے سے باش کیا جائے گا کیونکہ مل کچھ ایل گند نہ رہے اور فرنٹ گرا رہی فری پلے چلے اس کے بعد ہمیں گے 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 اگر بھائی جو ہے پٹرول کی بہت بچت کرتے ہیں کسٹمر کا خیال رکھتے ہیں کیوننگ میں پوری گاڑی کے پارٹس چیک کرنے ہوتے ہیں گن چیک کرنا ہوتے ہیں گن پوری اور ریف چیک کرنے ہوتے ہیں بلور سے ہم ہوا لگا رہے ہیں اس میں فلٹر گن چاہیے اچھے طریقے سے اندر سے ساکھ کرنا چاہیے اس میں گرد گبار نہ رہے گن چاہیے ہمیں نہیں ہبارض ہاتھ میں سہوانٹی میں ہمیشہ ہدا کرنا چاہائیے نئے مادل میں جالی والا فلٹر استعمال کرنا چاہیے فلٹر گن میں لگاتے وقت ایک چیز کا خیال رکھیں فلٹر گن کو یہ جو اوپر والا حصہ اسے اوپر رکھے اور جو فلٹر لوٹا ہے اس میں جو سراغ ہوتا ہے یہ سراغ نیچے والی سائٹ پہ ہونا چاہیے ایسگر بھائی آپ کو بتا بھی رہیں کیونکہ یہ سراغ کا مقصد یہ ہوتا ہے اگر آپ گاڑی کو سروس کروائیں سروس کروائیں تو جو اس میں اگر پانی لگ بھی جائے تو پانی باہر نکل جاتا ہے فلٹر گیلا نہیں ہوتا اگر فلٹر گیلا ہو جائے تو گاڑی چوک ہو جائے گی اس لئے آپ کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہے فلٹر فٹ کرتے وقت گن میں جو سراغ ہے فلٹر لوٹا ہے بوتل ہے جو اس کو سراغ والی سائٹ نیچے رکھنی ہے جو سراغ ہے جو سراغ ہے سراغ ہے سراغ ہے جو سور کا خیال رکھنی ہے جو سراغ ہے جو سراغ ہے جو سراغ ہے موسیقی 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 اور ٹیبٹ چابی سے اس کے ٹیبٹ ایڈجسٹ کریں گے ٹیبٹ ایڈجسٹ کرنے سے پہلے میگنٹ کو ٹاپ پہ کر لیں ٹیبٹ ایڈجسٹ کرنے میں جو ہم نے راکر ہیں یہ ٹیبٹ ایڈجسٹ چابی ہیں ٹیبٹ ایڈجسٹ کرنے کے لئے اسے پری پلے رکھنا ہوتا ہے ٹیبٹ کور لگاتے وقت ایک چیز کا خیال رکھیں کہ اس میں جو رنگ لگا ہوتا ہے چھلہ جسے ہم بولتے ہیں یہ ہارڈ نہ ہو اگر ہارڈ ہے تو چینج کر لینے چاہیے ورنہ لیکج ہوگی تو یہ ٹاپا رہ گیا تھا یہ بھی ہم نے واش کر دیا یہ ٹیبٹ کور لگاتے سے ساپ دیا ہے یہ ٹیبٹ کور لگاتے سے ساپ دیا ہے ٹیبٹ کور لگتے ہیں 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 مینو کی رہا ہے مینو کی پیز لگا ہوئے اسٹاف کریں اگر آئے ارزا تیرہ بند کریں کہ اسٹاف کروں اسٹاف کریں اسٹاف کریں موسیقی 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 موسیقی